ایک وقت ایسا بھی تھا دنیا میں جب دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جن کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی نہ ان کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی وقات تھی نہ کوئی اہمیت تھی جیہا میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل قدر صحابی رسول کے بیٹے حضرت سالم محمد اللہ علیہ کی حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت منکسر مزاج شخصیت کے مالک تھے وہ بہت دیندار زہد و تقوی والے کیوں نہ ہوتے جب ان کی نصوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا خون تھا ایک موقع پر وہ حرم مکی میں تواف کر رہے تھے واقعہ دیان سے سنیا گا تو تواف کے درمیان خلیفہ عبدالملک کی نظر ان پر پڑی اور عبدالملک نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس کا چہرہ آفتاب و مہتاب کی طرح ہے اور چاند سے حسین چہرہ ہے لیکن اس کا لباس اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں یہ سن کر خلیفہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے صحابیہ حسول کے پوتے اس حالت میں اور نے کہا کہ ان کو بلاؤ تو جب ان کو بلائیا گیا تو حضرت سالم حمد اللہ علی سے خلیفہ عبدالملک نے پوچھا کہ آپ کے دادا سے مجھے بہت خاص انسیت تھی میں ان کا بڑا مددہ تھا اور ان سے بڑی محبت کرتا تھا اور آپ ان کے پوتے ہیں آپ اس سے مانگ سکتے ہیں کیا مانگنا ہے مانگ لیجئے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے میں حاضر خدمت ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں تو اس وقت حضرت سالم حمد اللہ علی نے جواب دیا کہ عجیب شخص ہو تم میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوں تو کیا میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے کسی اللہ کے غیر سے مانگ سکتا ہوں تم نے کیسے تصور کیا میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں اللہ سے ہی مانگوں گا میں تو ان کا یہ جواب جو ہے خلیفہ عبد الملک کو بڑا عجیب سا لگا اور وہ سکتے میں رہ گئے اس کے بعد وہ سالم ابن عبداللہ ابن عمل خطاب رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کے بعد خلیفہ عبد الملک نے لوگوں سے کہا کہ جب یہ تواف سفاری ہو جائیں عبادت سفاری ہو جائیں ان کو میرے پاس لے کر آنا جب وہ فارغ ہو گئے عبادت سے اور تواف سے تو لوگ ان کو حضرت خلیفہ عبد الملک کے پاس لے کر گئے وہاں لے جانے کے بعد تب خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ اب تو آپ اللہ کی گھر میں نہیں ہیں اب تو آپ مجھ سے مانگیں مجھ سے کوئی سوال ہو کوئی ضرورت ہو بتا دیں کیونکہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اس وقت جو بعد حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہی وہ سننے سننے کیلئے بہت اہم ہیں اس وقت حضرت سالم نے کہا کہ دیکھئے آپ میری کونسی ضرورت پوری کر سکتے ہیں دنیاوی ضرورت یا آخرت کی ضرورت اگر آپ میری آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو میں آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں آپ سے آپ میرا مسئلہ حل کرا دیں آخرت کا مسئلہ میرا جو فسے گا اسے نکلوا دیں تو تو میں بالکل تیار ہوں تو اس پر خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ آخرت کی چیز تو ہمارے اختیار سے باہر ہے آخرت کا مسئلہ ہمارے اختیار سے باہر ہے دنیاوی کوئی مسئلہ ہو تو آپ حکم کیجئے آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی دنیاوی کوئی مسئلہ ہو دنیاوی کوئی ضرورت ہو تو حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر الخطاب کا جواب رہتی دنیا تک کے لیے ایسی دلیل ہے جس کو کوئی ماننے سے انکان نہیں کر سکتا حضرت سالم ابن عبداللہ نے فرمایا کہ آپ دنیا کی بات کرتے ہو دنیا تو آج تک میں نے اپنے مولا سے نہیں مانگی اپنے خالق اور مالک سے نہیں مانگی اپنے بنانے والے سے نہیں مانگی تو میں تم سے کیا مانگوں گا جو خود دنیا کا محتاج ہے تو اصل بات اس میں یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے فیرتے ہیں سوال کرتے رہتے ہیں زبان کا زوال دل کا زوال یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سوائے رسوہ اور زلیل کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا انسان جب سوال کا ہاتھ پھیلا لیتا ہے اللہ کے نوی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ کی درستہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے بھکمہی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لیے یاد رکھیے اس بات کو کہ بلا ضرورت جب تک ضرورتیں شدیدہ نہ ہو شرعی ضرورت وابستہ نہ ہو تب تک سوال مت کیجئے گا سوال کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے اللہ کے سامنے اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں عجیب بات ہے لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں لوگ رسوہ بھی کرتے ہیں زلیل بھی کرتے ہیں دیتے بھی نہیں ہیں ہم اللہ سے مانگیں اللہ خوش بھی ہوگا دے گا بھی اور اللہ کی نظروں میں ہماری عزت بھی بڑھے گی اس لئے یہ واقعہ بڑی عبرت والا ہے اور ایسی چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس بات کی طرف آئیں کہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ